موسیقی ناظرین آدھاب دو درشن ہندرباد کے دو پہر و دو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں موسیقی امیت شاہ نے کہا بھارت کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے کورونا وائرس کا مخابلہ عوام کے تعاون سے مرز پر پایا جا رہا ہے خابو مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کیا گاندھی ہسپیٹل کا دورہ کورونا وائرس کے ٹسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنے ریاستی حکومت کو دیا مشورہ چیف مستر کسیار آج کریں گے کسانوں سے ملاخات کتلاپور اور میڈی گڑا منڈلوں کے کسانوں کو کالش وائم کے پانی کی سربراہی پر ہوگی باتچیت سکندر آباد اجنی مہکالی بونالو کا آغاز بھکتوں کے بغیر اہدداروں اور پجاریوں کی موجودگی میں تخاریب کا انخواد اور میڈے سیویر دوا کا اندھادون استعمال نہ کریں ریاستوں کو آئی سی ایم آر کا مشورہ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب چیف مستر کی چندر شکروں آج کسانوں کے ساتھ ملاخات کریں گے یہ ملاخات پرگتے بان میں ہوگی کتلاپور اور میڈی گڑا منڈلوں کے کسان چیف مستر سے ملاخات کریں گے چیف مستر نے کل ایک اجلاس میں زراعت سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ دس اہرہ تک ریتو ویدکہ کی تعمیر مکمل کر لیں کسیار نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام کسانوں کو ریتو بندو اسکیم کے تحت مال امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ کسان حکومت کی جانب سے بنائیں گئی ریگولیٹری فارمنگ کی پولیسی پر ست فیصد عمل کرتے ہوئے کاشتکاری کر رہے ہیں جو ایک اچھی علامت ہے مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ آج ہریانہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے گروگرام کی خادرپور میں سنٹرل آرنٹ پولیس فورس کے ذرہ احتمام انخدہ شجرکاری پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے ایک پودا لگایا اور اسے پانی ڈالا اس موقع پر امیر شاہ نے کہا کہ محولیتی تحفظ ہر شہری کی سماجی ذمہ داری ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر شجرکاری اور پودوں کی تحفظ کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ محولیت کے تحفظ سے ہی انسانی سماج کی پائیدار ترقی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کے خلاف کس طرح ایک کامیاب جنگ بھارت میں لڑی جا رہی ہے مرکزی مملکت وزر داخلہ کشن ریڈی نے آج ہیدراباد کے گاندھی ہاؤسپیل کا دورہ کیا انہوں نے ہاؤسپیل میں کورونا وائرس کے مریضوں کو فراہم کی جاری طبیعی امداد اور دیگر سہلتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی کشن ریڈی نے گاندھی ہاؤسپیل کے سپرنٹین اور عملے کے دیگر ارکان سے بات چیت کی کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست حکومت کو چاہیے کہ وہ کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ کریں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مرکز ہر ممکن مدد فراہم کرے گا انڈین کونسیل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے ریاستوں سے کہا کہ وہ ریمیڈی سی ویر اور ٹو سی الیوزمیاب سے جیسے عدویات کوئی نائنٹین کے مریضوں کے لئے مقرارہ خواہ رہے ہیں اس نے کہا کہ ان عدویات کا بلا رکٹوک استعمال نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اور کہا کہ کوئی نائنٹین کا ابھی کوئی علاج ذریافت نہیں ہوا اور ایسی صورتحال میں ان عدویات کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تلنگانہ میں کوئی نائنٹین کے مزید ایک ہزار ایک سوٹھ ایتر کسز درج ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ریاست میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر تین تیس ہزار چار سو دو ہو گئی ہے ان میں سے اب صرف بارہ ہزار ایک سو پینٹیس مریض ذریع علاج ہیں جبکہ بیس ہزار نو سو بیس روبے سایت ہو گئے ہیں کرونا ویرس سے کل مزید نو افراد کی موت ہوئی اس کے ساتھ ہی محلوکن کی تعداد تین سو اٹالیس ہو گئی ہے کل ایک ہی دن میں گیارہ ہزار سے زائے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک ریاست میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو اکیتر ٹیسٹ کیے گئے ہیں نئے کسیس میں سے اب سے زیادہ ساتھ سو چیس جی ایچ ایم سی حدود میں درج ہوئے ہیں ملک بھر میں گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے اٹھائیس ہزار چھ سو سینتیس نئے معاملہ سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد آٹھ لاکھ انچالیس ہزار پانچ سو تیرپن ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ پانچ سو اکاون افراد فوت ہوئے اس کے ساتھ ہی محلوکین کی تعداد بڑھ کر بائیس ہزار چھ سو چوریتر ہو گئی ہے جملہ مریضوں میں سے پانچ لاکھ چونتیس ہزار چھ سو اکیس روبے سہت ہو گئے جبکہ دو لاکھ بینوے ہزار دو سو اٹھاون زیر علاج ہیں کل ایک ہی دن میں انیس ہزار دو سو پینٹیس افراد روبے سہت ہوئے ملک بھر میں روبے سہت ہونے والوں کے شرعہ بائیس آشاریا سات آٹھ فیصد ہو گئی ہے بینگلور میں رضاکارانہ تنظیم کوئیڈ نائنٹین کے مریضوں کی مدد کے لیے آگے آ رہی ہیں ان تنظیموں نے خصوصی آکسیجن بینک خائم کیا ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے ڈاکٹروں کے مشورے پر اس آکسیجن بینک سے ضرورت مند مریضوں کو مفت آکسیجن سیلنڈرز فراہم کی جا رہے ہیں ان مریضوں کی بھی مدد کی جا رہی ہے جو حکومت کی نگرانی میں اپنے گھروں میں زیر علاج ہیں اس کے علاوہ یہ آکسیجن بینک ان دواخانوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے جہاں آکسیجن کی سہولت دستیاب نہیں ہے امریکہ میں کرونا وائرس کا خیر جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں اکیتر ہزار ساتھ سو ستیہ سے نئے کیسز درج کیے گئے ہیں گزشتہ چار پانچ دن سے روزانہ ساٹھ ہزار سے زائد نئے معاملہ درج کیے جانے ہیں کیلیفورنیا، فلوریڈا، ٹکساز، آلاسکا، جارجیا، لوسیانا اور دیگر ریاستیں کوئیڈ ہارٹ اور سپاٹ میں تبدیل ہو رہی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مرض کا پھیلاؤ یوں ہی جاری رہا تو روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ کیسز درج ہو سکتے ہیں وزرعظم نرندر موڈی اس مہینے کے آخر اتوار کو یعنی چھبیس جولائی کو من کی بات پروگرام کے ذریعے اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھیں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پروگرام کے لیے اپنی تجاویز انہیں روانہ کریں انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ایسے دلچسپ واقعہ سے انہیں واقف کرائیں جو دوسروں کی زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے مجموعی کوششوں کو اجاگر کرتے ہیں وزرعظم نے اپنے ٹوئٹ میں عوام سے کہا کہ وہ اپنے پیغامات ریکارڈ کرتے ہوئے اسے نمو ایپ یا دیگر ایپ پر دستیاب کریں جمہو کشمیر اور دلی میں انٹیلیجنس کی اطلاعات کے بعد چوکسی بڑھا دی گئی ہے دہشتگرد پروگامہ کے طرز کا حملہ کر سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ دہشتگرد سرحت پار سے جمہو کشمیر میں گھس آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان اطلاعات کے بعد شمالی اور وسطی کشمیر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اس دوران دلی میں بھی چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی نے ادبا دیا کہ چار تا پانچ دہشتگرد خومی دار الحکومت میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں سکندر آباد کے اجینی مہکالی مندر میں آج بونالو تخارب کا آغاز عمل میں آیا ریاستی وزیر ٹی سیدنا سیادوں نے پہلا بونم پیش کرتے ہوئے تخارب کا انعقاد کیا کورونا ویرس کی وجہ سے اس مرتبہ عقید مندوں کی موجود کے بغیر صرف اہدداروں اور پجاروں کی نگرانی میں تخارب کا انعقاد عمل میں آیا حکومت کی ہدایت کے مطابق عوامل گھروں میں ہی بونال منایا ہر سال بونال کے موقع پر اس مندر میں بھکتوں کا زبردست حجوم نظر آتا تھا اس مرتبہ مندر کے اطراف ورکناف کا علاقہ ویران دکھائی دیا حیدرباد کے پولیس کمیشنر انجینی کمان نے انتباہ دیا ہے کہ موٹر گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جرائم کرتگاب کے لیے نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی مدد کریں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیام میں عوام سے کہا کہ وہ ایسے افراد کے بارے میں پیٹول کارز یا بلو پلیٹس کو اطلاع دے یا وقت اور مقام کے ساتھ ایک تصویر لے کر اس نمبر پر واتس اپ کریں نو چار نو سیفر چھ ایک چھ پانچ پانچ انہوں نے کہا کہ نمبر پلیٹس بدلنے والے تلائی چین اور سیل فون چھیننے کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کنڈا ناصر بھی نمبر پلیٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں گرین چیلنج ایک انوکہ پروگرام ہے جس کے تحت اس پروگرام کے تحت چیلنج قبول کرنے والا شخص کم سے کم تین پودے لگاتے ہوئے دوسرے شخص کو نامزد کرتا ہے ادا کر ناگر جنہ نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنی بہو اداکارہ سمنتہ کے ساتھ اپنے مکان کے یہاتے میں تین پودے لگائے اور اداکارہ رشمیہ منندہ اور کیرتی سورش کو چیلنج دیا لوگ ڈان کے دوران عوام کو ان کے مکانات پر ہی ضروری اشیاء کی سربراہی کے لیے ای اسٹور کا خیام عمل میں آیا ہے اپریل میں ان اسٹورز کو قائم کیا گیا اور ان کے ذریعے دیہاتوں میں عوام میں ان کے مکانات پر ضروری اشیاء فراہم کی گئی اور اب موسم کے بارے میں محکم موسمیت نے کہا ہے کہ مانسون پورے ملک میں پھیل گیا ہے اس کے ذریعے سر ریاست میں آج اور کل اکہ دکہ مقامات پر بارش کا امکان ہے ناظرین آج کے دو پر خبرنامہ میں فیل حالت نہ ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور ہمیں دیجئے اجازت آداب امید شاہ نے کہا بھارت کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے کورونا وائرس کا مخابلہ عوام کے تعاون سے مرض پر پایا جا رہا ہے خابو مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کیا گاندی ہاسپیٹل کا دورہ کورونا وائرس کے ٹسٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنے ریاستی حکومت کو دیا مشورہ چیف مستر کسیار آج کریں گے کسانوں سے ملاخات قتلہ پور اور میڈی گڑا منڈلوں کے کسانوں کو کالش وائم کے پانی کی سربراہی پر ہوگی بات چیت سکندر آباد اجنی مہکالی بونالو کا آغاز بھکتوں کے بغیر احدیداروں اور پجاریوں کی موجودگی میں تخاریب کا انخواد اور میڈے سی ویر دوا کا اندھا دون استعمال نہ کریں ریاستوں کو آئی سی ایم آر کا مشورہ